اسلام علیکم جی ایم ایس جے ریل اسٹیٹ کے ساتھ میرا نام دانیال ہے اور آج جو آپ لوگ کے لیے میں ریل اسٹیٹ لے کے آ رہا ہوں وہ یہ دس مرلہ کا بہت ہی خوبصورت بڑا ہی موڈرن ڈیزائن کے اوپر بنا ہوا گھر ہے جو کہ ہمارے پاس آ چکا ہے فور سیل کے لیے آن کیش سب سے پہلے میں آپ کو اس کی لوکیشن ہی ایکسپلین کروں گا کیونکہ وہ بہت ہی پرائیم فیکٹر کے اوپر یہ گھر بنا ہوا ہے سیکٹر سی بحریہ ٹاؤن فیز ایٹ اسلامباد کے اندر یہ خوبصورت الٹرا لگجری الٹرا موڈرن بڑا ہی زبردست قسم کی ڈیزائنن کے اوپر بنا ہوا ہاؤس ہے جو کہ ہمارے پاس آ چکا ہے سیل کے لیے آن کیش ویورز ڈبل یونٹ فائیو بیڈروم ڈبل کچن اور بہت ہی خوبصورت انٹیریر ڈیزائن کے ساتھ اور ایکسٹیریر ڈیزائن کے ساتھ یہ گھر بنا ہوا ہے یعنی اگر آپ اس کی فرنٹ الیویشن کی بات کریں تو بہت ہی خوبصورت سٹیپ سٹون سٹریوٹائن ماربل کا یہاں پہ کام کیا گیا ہے اور بہت ہی خوبصورت آرکیٹیکچر کے اوپر اس کی فرنٹ الیویشن کو ڈیزائن کیا گیا ہے خوبصورت وام لائٹنگ سے تمام گھر کو ڈی گھر دیکھیں تو اس کے اندر یہ ایک بہت ہی یونیک قسم کی آرکیٹیکچر کے اوپر بنی ہوئی الیویشن آپ کو نظر آ رہی ہوگی جو کہ کافی زیادہ سٹینڈ آؤٹ کر رہی ہے باقی سارے گھروں سے ویورز اس گھر کے ڈیمانڈ کی بات کریں تو ساڑھے چار کروڑ روپیا اس خوبصورت دس مرلہ ڈبل سٹوری بہت ہی الیگنٹ اور لکجری گھر کی ڈیمانڈ ہے ابھی جلدی سے ویورز میں آپ کو اس گھر کے اندر لے کے چلتا ہوں اور اندر ج جا کے دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا کیا موجود ہے بڑھتے ہیں ویورز جلدی سے گھر کے اندر آپ اس کا خوبصورت کنٹیمپری سٹائل میں یہ گیٹ دیکھ سکتے ہیں اوپر کی طرف آپ اس کا ریلنگ کا کام دیکھ سکتے ہیں یہ میں قریب سے آپ کو اس کی ایلیویشن دکھا رہا ہوں بڑھ گئے گھر کے اندر ویورز اور یہ ہے اس کا خوبصورت پورچ ایریا ابھی تھوڑا سے شاید آپ لوگوں کو شور فیڈ ہو رہا ہو کیونکہ ساتھ والے گھر میں کنسٹرکشن ہو رہی ہے لیکن بہت ہی کمال کا پورچ ایریا ڈیزائن کیا گیا ہے کافی اچھی سپیس ڈسٹریبیشن ہے یہاں پہ بھی آپ ایک چٹکو گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں پانی کی موٹر بھی یہی پہ لگی ہوئی ہے پانی بجلی اور گیس کا ویورز اس جگہ پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ گھر جو ہے بیریہ ٹاؤن فیز ایٹ اسلامباد میں بنا ہوا ہے خوبصورت سٹار لائٹ ٹیم میں آپ کے اس کا جو گیریج کا سیلنگ ورک ہے وہ نظر آ رہا ہوگا اور اس جگہ پہ جہاں پہ میں اس ٹیم پہ گھوم رہا ہوں یہاں پہ بھی آپ آرام سے تین بڑی گاڑیاں کھڑی کر سکتے ہیں تین بڑی سیڈانس ویورز سائیڈ ووک کا جلدی سے وزیٹ کر لیتے ہیں سائیڈ ووک پہ آتے ہیں ویورز تو یہاں پہ ایک گیزر بھی انسٹالڈ ہے اور یہ ہے اس کا بیک کی ایلیویشن اور یہاں سے آپ کے پاس لانڈری کا سیٹ اپ ہے اور سپائل سٹے کیسا ہے جو اوپر کی طرف جا رہا ہے ابھی ویورز جلدی سے میں آپ کو اس گھر کے اندر لے کے چلتا ہوں بہت ہی خوبصورت ڈیزائن پہ یہ سارا گھر بنا ہوا ہے لیفٹ سائیڈ پہ آپ کے پاس کلیگریفی ہے سامنے کی طرف تین سپریٹ انٹریز ہیں ایک جو ہے وہ مین انٹرنس ہے ویورز کیونکہ ڈبل یونٹ بھی گھر بنا ہوا ہے تو سپریٹ ڈبل یونٹ کا بھی رستہ ہے اور تینوں دروازے سالڈ میں ساڑھے آٹھ 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 فٹ کی ہائٹ میں بنائے گئے ہیں کمپلیٹ ایش فٹ کے اندر یہ دروازہ بنا ہوا ہے جلدی سے گھر میں وڑتے ہیں کیونکہ باہر بہت زیادہ شور ہے اور ویورز جلدی سے میں آ چکا ہوں اس گھر کے اندر اور اس کا خوبصورت سیلنگ ورک پہلے تو آپ انجوائے کریں جو کہ بہت ہی سمپل ہے بہت ہی ڈیسنٹ ہے اور یہ ڈرائنگ روم کی انٹرنس ہے یہاں پہ آپ کے پاس زبردست بڑی دو بے چار کی ٹائل لگی ہوئے آپ کے پاس بڑی ونڈوز ہیں جس کے اوپر آپ کے پاس گرل کا کام بھی ہے فور سیکیورٹی ویزنز آن دہ لیفٹ آپ کے پاس والپیپر ہے اور یہ اس کی کمپلیٹ لک ہے ڈرائنگ ایریا کی یہ کافی مناسب سائز کا ڈرائنگ ایریا ہے آرام سے دو بندے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں اور یہ چیک کریں ایک پوری وال کے اوپر اتنا بڑا سارا آپ کے پاس یہ دروازہ ہے اور اس کے ساتھ گلاس کا بھی استعمال کیا گیا ہے وڈ کا بھی استعمال کیا گیا ہے ایک ٹرانسپیرنٹ ٹیم میں یہ سارا گھر ڈیزائنگ کیا گیا ہے تو اندر بار نظر آتا ہے اور اس دروازے سے ہی آپ انڈر ہو رہے ہیں اس خوبصورت ٹی وی لاؤنج کے اندر جو کہ کافی بڑے میکنی چھوٹ پر بنا ہوئے کافی بڑا سارا ہے اوپر کی طرف اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ اس کا سیلنگ ڈیزائن ہے اور یہ بہت ہی ڈیسنٹ رکھا گیا ہے جو کلرز کا استعمال کیا گیا ہے کافی ڈیسنٹ ہے اور لیفٹ سائٹ پر اگین وال پیپر ہے اے سی پوائنٹ ہے اور سامنے کی طرف ویورز اس کی میڈیا وال کو ڈیزائن کیا گیا اور یہ جو کمپلیٹ وال ہے اس کے اوپر آپ کو وڈن پینلنگ کا استعمال نظر آئے گا میڈیا وال بھی اچھی خاصی ڈیسنٹ اور کافی الیگنٹ بنائی گئی ہے بڑے سمپلسٹک ڈیزائن کے اوپر فلور پلائن کی ویورز بات کریں تو اوپن سپیس میں آپ کے پاس کچن ہے رائٹ سائٹ پر آپ کے پاس جو مین انٹرنس ہے وہیں سے اوپر کی طرف رستہ جا رہا ہے اور سامنے کی طرف دو کمرے ہیں جس کا ابھی ہم جلدی سے وزٹ کریں گے کچن کا وزٹ کر لیں ویورز اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ پاودر روم دکھا دوں سمڑی میں بنا ہوا ہے اور یہ چیک کریں پاودر روم میں بڑا ہی خوبصورت یہ کیوٹ سا سنک ہے جس کے سائیڈ پر چھوٹی سی ٹوٹی ہے اور یہ بڑے چھوٹکو سا بڑا بونا سا یہاں پر لگایا گیا اور اس کے ساتھ ہی مشلم سعور ہے اور یہ سسٹم ہے یہ بڑا اچھا لگا مجھے اور اس کا بھی جو دروازے کی ہائٹ ویورز وہ تقریباً ساڑھے آٹھ فٹ ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس سائیڈ پر ویورز آتے ہیں تو یہ خوبصورت کچن تھیم ہے اور یہ واحد کچن ہے جس کا جو کلر ہے وہ تھوڑا سا آؤٹ آف دہ باکس ہے اور بہت ہی کمال کا کلر کمبینیشن ہے یعنی اس ٹائپ پہ ایک منٹ جوب کر گیا تھیم میں یا پتہ نہیں کیا اس کلر کو بولتے ہیں لیکن ایک بہت ہی زبردست ٹون میں یہاں پہ کلر کا استعمال کیا گیا ہے اور گولڈن میں اس کی یہاں پہ یہ ہینڈلز کو ڈیزائن کیا گیا ہے مجھے تو یہ کلر کمبینیشن بہت یونیک اور بڑا زبردست لگ رہا ہے باقی آپ کی اپنی چوئس ہے سبجیکٹیوی یہاں پہ آپ کے پاس یہ سٹینلس ٹیل کا ریک ہے دو اونز کی پلیس کرنے کی جگہ ہے اونز اس گھر میں نہیں لگائے گئے اور لائٹ ہیں وہ صحیح سے جلائی نہیں تھی ابھی جلائی ہیں اور یہ اس کی آوٹر لوک ہے اس ٹائم پہ کوریان کا آپ کے پاس کاؤنٹر ٹاپ ہے جگہ جگہ آپ کے پاس سوچز ہیں جہاں پہ آپ ڈیفینٹلی ڈیفرنٹ ایرینڈز جو ہے وہ رن کر سکتے ہیں ملک شیک بنا سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کی آئے گی بڑی انشاءاللہ ڈبل دور فریج یا سنگل دور جو بھی آپ رکھنا چاہیں وہ یہ جگہ ہے ایک دروازہ ہے باہر جانے کے لیے بھی اور اس کی جو کمپلیٹ لک ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے ایک اور فیکٹر بڑا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو جگہ ہے یہ ہمیشہ میں میکسیمم گھروں میں خالی دیکھتا ہوں اس کو کور ہونا چاہیے اور یہاں پہ کیبینٹس انسٹالڈ ہونی چاہیے تاکہ مختلف کیونکہ بہت پانڈے ہوتے ہیں بھی دیسی فیملیوں میں تو وہ یہاں پہ بندہ رکھ سکے باقی گلاس کیبینٹس بھی ہیں ہود اور برنر انسٹالڈ ہے نیس گیس کا تو یہ چیز میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہ رہا تھا اور گریزی کچن اس کے ساتھ نہیں دیا گیا ویورٹ اس کمرے کا وزٹ کر لیتے ہیں جلدی سے یہ فرسٹ بیڈروم ہے اچھا سٹائل میں بنا ہوا ہے بہت ہی اچھے سپیس میں بنا ہوا ہے کافی ڈیسینڈ اوپر کی طرف اس کا سیلنگ ورک ہے which is quite impressive کیونکہ اس کے اندر یہاں پہ تھوڑی سی سٹار لائٹ بھی ہے اور نیچے کی طرف آپ کے پاس وہی ماسٹر کی ٹائل اور کنسیلڈ آپ کے پاس وارڈروب ہے جو کہ مجھے پسند ہے کہ باہر نکھلی ہوئی وارڈروب سوڑی سی بری لگتی ہیں گھر کے اندر یہ چیک کریں گلاس بھی ہے اور آن دے لیفٹ آپ کے پاس اس طرح بھی ہے بہت اچھا ٹیکسچر ہے اب اس کا مین پارٹ پہ آ جاتے ہیں ویورز جو کہ واش روم ہے کیونکہ میں گھر جو سیلیکٹ کرتا ہوں وہ واش روم و کچن کے وجہ سے کرتا ہوں اور یہ چیک کریں آپ کے پاس دس مرلا کے گھر کے اندر یہ خوبصورت جکوزی بھی اس واش روم کے اندر انسٹالڈ ہے اور بڑی ہی اچھی پلیسمنٹ ہے یہ کامپروائز نہیں کر رہا کوئی بھی سپیس آپ کے واش روم کی واش روم اچھے خاصے بڑے سائز کا ہے یعنی رائٹ سائٹ پہ اگر میں انٹر ہوتی آپ کو دکھاؤں تو آپ کے پاس یہ وینٹی سیٹ اپ ہے ایک چھوٹا سا سلیب ہے ماربل کا اس کے اوپر وینٹی ہے اور سامنے کی طرف آپ کے پاس بہت بڑا وینٹی سیٹ اپ ہے اور یہاں پہ بلو کلر کی ٹائل کا استعمال ہے وال ہنگ کموڈ آپ کے پاس رائٹ پہ آتا ہے اور اس کے پیچھے بڑی سیپریٹ جگہ پہ آپ کے پاس یہ نان توندہ جکوزی ہے پورا ٹب ہے اور اگر یہاں سے دیکھیں تو شاور جو لگا ہوا ہے وہ تھوڑی سی آف پلیسمنٹ ہے یعنی یہاں سے آپ آتے ہیں تو بالکل ہی سامنے اوپر رینج شاور ہے اور یہاں پہ بھی یہ سارا کنسیلڈ ہے تو ایک تھوڑا سا کھلارا ڈلنے لگا ہے اگر یہاں آپ نہاتے ہیں تو شاید پانی جو ہے وہ سپل ہو کے باہن جائے لیکن انہوں نے جگہ بنائی ہوئی ہے لیکن جو سائز آف دو واش روم ہے اور ٹائل ورک ہے وہ کافی امپریسیو اور بہت کچھ اس واش روم میں آپ کو ملتا ہے ویورز ایک فون بھی یہاں پہ لگا ہوا ہے بٹنز کی اگر کالیٹی کی بات کریں تو بہت ہی اچھے سٹائل کے یہاں پہ بٹن لگائے ہوئے ہیں اور یہ ہے دوسرا کمرہ اس کے اندر جو سیلنگ ورک ہے وہ بہت ہی اچھا ہے اس سارے گھر کا یعنی یہ جو آپ تھیم دیکھ رہے ہیں اوپر کی طرف چھوٹی چھوٹی لائٹوں والا تو کافی روشن روشن گھر ہے یہاں پہ ویورز وہی کنسیل آپ کے پاس وارڈروب ہے اور اس کے ساتھ ہم اس واش روم میں اگر انٹر ہوتے ہیں کمال کا یہ بڑا سارا آپ کے پاس جس میں آپ کے پاس ہیڈ شاور ہے سائیڈ شاورز ہیں آپ کے پاس ٹوٹی ہے آپ کے پاس یہ شرک بلا لگا ہو تو کافی بہتر ہے کموڈ انہوں نے یہاں پہ سیمپل بلا لگایا ہوئے اور رائٹ سائیڈ پہ آپ کے پاس یہ جکوزی اوہ ساری جکوزی کہہ رہا ہوں یہ پورا ایک وینٹی سیٹ اپ ہے جس کے نیچے یہاں پہ سینک سیٹ اپ ہے ویورز نیچے والا پورشن آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ بڑا ہی اچھا بنا ہوئے کافی کچھ اس کے اندر موجود ہے کافی اچھی سپیس کی ہیٹیلائزیشن ہے ابھی اوپر والے پورشن کو جا کے دیکھ لیتے ہیں جلدی سے اور ڈبل یونٹ یہ پراپر گھر ہے تو آپ نیچے والا یا اوپر والا پورشن رینٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں اور ایک پورشن آرام سکون سے ستر پہ چتر ہزار پہ رینٹ پہ لگ جاتا ہے اوپر کی طرف آتے ہیں ویورز تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے چیز نوٹ کر رہی ہوگی یہ ٹی وی لاؤنج ہے اس کا اور خوبصورت جو سکائلائٹ ایکسپیرینس ہے وہ آپ کو اس گھر میں ملتا ہے اور انتہائی میسمرائزنگ ہے اس ٹائم پہ بارش کا سین ہے اور بہت ہی اچھا یہ لگ رہا ہے اور کیا لائٹ ڈسٹریبیوشن ہے گھر جو ہے اس کی لک اس کی تھیم ہی چینج ہو جاتی ہے اس خوبصورت سکائلائٹ سے کہ آپ کے پاس بڑا روشن روشن گھر لگنے لگ پڑتا ہے اور جس گھر میں لائٹ زیادہ انٹر ہو رہی ہو اس گھر کی لکس ہی اور ہوتی ہیں ویورز اوپر آتے ہیے آپ کے پاس ٹی وی لاؤنج ہے آپ کے پاس سیم سمپل سٹائل میں وہاں پہ میڈیا والڈ ڈیزائن ہے سیم اس پنکش تھیم میں آپ کے پاس یہ کچن ہے خوبصورت ڈیزائن کے اندر بنا ہوا اور لٹرلی بتاؤں تو مجھے یہ کلر کامبینیشن بہت اچھا لگ رہا ہے یہ خاص طور پر یہ والا اور اس کے اندر سیم ٹو سیم اسی طرح سے یہاں پہ سٹیل لائس ٹیل نہیں دیا ہوا یہاں پہ انہوں نے بلکہ وہ بھونگی مار دیئے باقی سارا کا سارا اسی طرح ہے کوریان کا کاؤنٹر ٹاپ ہے گلاس والے بھی دیئے ہوئے ہیں مذہب سیم ڈیٹو کوپی ہے جو میں نے آپ کو نیچے کچن دکھایا اس کی لیکن یہ جو چیز ہے اس کے نمبر پورے ہیں ویورز فلور پلان کی بات کریں تو اوپر آتے ہیں آپ کے باس لیفٹ سائٹ پہ یہ ماسٹر بیڈروم ہے اور سامنے کی طرف اسی طرح دو کمرے ہیں کچن ہے اور ٹی وی لاؤنج ہے ساتھ والے گھر میں کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو بہت زیادہ شور ہے ماسٹر بیڈروم میں آتے ہیں ویورز تو اس کے ساتھ آپ کو ٹیرس کا ویو بھی ملتا ہے ویچ اس دس اور ٹیرس بھی اس کا بڑا انکلوز سپیس پہ بنا ہوا ہے یعنی یہاں پہ اگر آپ لوگ بیٹھتے ہیں تو تھوڑا بہت پردہ جو ہے وہ سامنے سے آپ کا رہے گا باقی اس کا سیلنگ ورک دیکھ لیں ایس کے کے فینس کے یوز پر گیس کے کنیکشنز جگہ جگہ وہاں پہ لگے ہوئے اور اس کا جلدی سے دیکھ لیتے ہیں واش روم جس میں ایک ووکن کلوزٹ آپ کو ملے گا کیونکہ یہ ماسٹر بیڈروم ہے اور اس کی اگر یہ گلاس کیبینٹ یا وارڈروک کھول کے دکھاؤں تو یہ گلاس یہ وڈ ورک جو ہے یہ بہت ہی امپریسیو ہے بہت ساف سترا اور یہ اس کا ماسٹر بیڈروم کا واش روم ہے اب یہ چھوٹا سا واش روم تھا ویورز لیکن سپیس یوٹیلائزیشن اور ٹائل ور کتنا مجھے امپریسیو لگا شائنی ٹائل کا استعمال کیا ہے یہ تولیا لٹکانے کے لئے اوپر کی طرف آپ کے پاس رین شاور ہے یہ بھی کنسیلڈ یہاں پہ ٹوٹی شوٹی ہے سابون کی بھی تسابندہ نہیں ہے اور یہاں پہ اگر دیکھیں تو وینٹی سیٹ اپ اور وال ہنگ کا موڈ بہت ہی اچھی پلیسمنٹ میں یوز کیا گیا لیکن مجھے لگتا ہے تھوڑا سا یہ تنگ کرے گا یہاں پتہ نہیں گوڑے رکھنے کی جگہ ہے کہ نہیں وہ دیکھ لیتے ہیں ان دو کمروں کے جلدی سے وزیٹ کر لیتے ہیں پھر ویڈیو کو جو ہے سام اپ کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ خوبصورت کمرہ اچھی سپیس ایک چیز ان بیلڈرز کو میں کرلیٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے ساری وارڈروب جو ہے وہ دیواروں کے اندر کنسیل کی ہوئی ہے اتنا برا لگتا ہے وارڈروب اگر باہر نکلی ہو ساری کمرے کی جو بڑا گرہ کر دیتی ہے اوپر کی طرف اس کا امپریسیف سیلنگ ورک ہے بڑی بڑی وینڈوز کا استعمال کیا گیا ہے جس سے لائٹ کافی اچھی ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے گھر کے اندر اور یہاں پہ بنا ہوا ہے خوبصورت واشروم اور اس میں بھی رین شاور کا استعمال کیا گیا ہے اچھے ٹائل ورک کے ساتھ اور یہاں پہ وینٹی سیٹ اپ ہے اور نیچے کی طرف آپ کے پاس ہے یہ سنگ اور سنگ بھی بڑے اچھے ڈیزائنی سٹیلی ٹوٹی میں سے لیمو پانی آرہا تھا اور یہاں پہ دیکھیں تو یہ ہے آخری کمرہ اور اس کے ساتھ آپ کے پاس کنسیلڈ وارٹروب نہیں ہے اس دفعہ کیونکہ یہ بہر نکلی ہوئی ہے اور یہ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ چیز بہت ہی آرڈ لگتی ہے گھر کے اندر لیکن ابھی اور میرے خیال میں یہاں پہ کئی جگہ نہیں تھی یہاں کنسیلڈ کر سکیں دیوار کو بڑا کرنا پڑتا تو وہ ایسی سپیس کی بڑا گرک ہوتا ہے یہ واشروم دیکھ لیں اس کی پتیاں دے بالو اور اس کا بھی اچھا ٹائل ورک ہے بڑا ہی رگڈ لک میں اور یہاں پہ اس کا کموڈ ہے اوپر کی طرف اس کا شاور لگا ہوا ہے اور یہاں پہ یہ بڑا زبردست سلیب اور کافی نیچے کر کے لگا ہوا ہے تاکہ وضو کرنے میں آسانی ہو ویچ اس کوائٹ یوسفل اور پریکٹیکل ویرز اس گھر کی ڈیمانڈ ساڑھے چار کروڑ روپیہ ہے تو جو بھی بندہ اس گھر کی اس خوبصورت لگجری گھر کی ڈیل بنانا چاہتا ہے تو وہ ہمارے نمبر پہ رابطہ کر کے اس گھر کی ڈیل بنا سکتا ہے اسپیشلی فر دس فیکٹر یہ جو اس ٹائم پہ آپ کو میرے خیال میں سمجھ شاید آ رہا ہو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ بہت ہی امپریسیف فیکٹر ہے یہاں پہ جو لائٹ اور صبح کے ٹائم بیٹھیں شام کے تموڑی بھی پھر رہی ہے بیٹھیں یہاں پہ جو خوبصورت آپ کو ویوز ملیں گے اسلامباد کے موسم کے حساب سے وہ مسمرائزنگ ہوتے ہیں اور آٹ آف دس ورل ہوتے ہیں چھت پہ آتے ہیں ویورز تو خوبصورت اسلامباد کا موسم آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ وہ سکائلائٹ ہے کافی بڑا ٹیمپرڈ گلاس لگا ہوئے آپ کے پاس سرونٹ روم موجود ہے اور آپ کے پاس واش روم موجود ہے اور یہاں پہ پانی کی ٹینکی ہے تو ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں تاکہ میکسیمم لوگوں تک یہ انفرمیشن پہنچ سکے تھینکیو اللہ حافظ